موسیقی میکروسوفٹ آرکیڈ میں یہ سمپل پلیٹ فارمر گیم بنانا سیکھتے ہیں موسیقی موسیقی تو ہم آرکیڈ ڈوٹ میکرو ڈوٹ کوم میں جا کر نیو پروجیکٹس کو کلک کر کے یہاں پہ پروجیکٹ کا کوئی نام دے رہے ہیں تو میں یہاں کہہ رہا ہوں پلیٹ فارمر کورگی پلیٹ فارمر گیم بنانے کے لیے ہمارے کو جو پلیئر سپرائٹ بنانا ہے اس کو لیفٹ رائٹ موو کرنا جمپ کرنا یہ ہم کوڈ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں پر آرکیڈ میں اگر ہم ایڈوانس کو کلک کریں گے اور وہاں جا کے پھر یہ ایکسٹینشنز کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر یہ ایکسٹینشنز ہیں جو کی سارٹ آف پری میڈ سکرپٹس ہیں اور جن کو ہم اپنے پروگرام میں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے جا کے ہم یہ کورگیو جو پلیٹ فارمر ایکسٹینشن ہے اس کو لاتے ہیں تو جب ہم کورگیو کو لاتے ہیں تو یہ ہمارے پروگرامنگ بلوکس میں ایڈ ہو گیا ہے پری میڈ بلوکس ہیں تو یہاں پر جا کر میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ on start set a variable called my corg to this کورگی پلیئر یہ کورگی جو ہے یہ ایک ڈاغ کا سپرائٹ ہے جو اب ہمارا پلیئر سپرائٹ بن گیا ہے ایکسٹینشنز کا فائدہ کیا ہے کہ اس پر پری میڈ سکرپٹس ہیں تو اگر ہم کورگیو کے اندر پھر سے جا رہے ہیں اور ہم وہاں کہہ رہے ہیں کہ make the کورگی ڈاغ جمپ when the arrow key is pressed تو جب ہم یہ بلوک لاکے ریفریش کرتے ہیں تو اب میں جتنی بار arrow کی دبا رہا ہوں اتنی بار ہمارا یہ جو پلیئر سپرائٹ ہے یہ جمپ کر رہا ہے اور اس میں جو گرابیٹی وغیرہ ہے کہ جمپ کرنے کے بعد گرابیٹی اس کو اپنے آپ نیچے کھینچ رہی ہے یہ سب اس بلوک کے اندر پری پروگرامڈ ہیں اسی طریقے سے میں left right move کرنے کے لیے کورگیوں میں جا کر یہاں کہہ رہا ہوں کہ move my کورگی using the arrow keys تو سیمیلیٹر کو ریفریش کر کے اب اگر میں دیکھ رہا ہوں تو میں اس کو جمپ کرا پا رہا ہوں اور میں left right arrow keys کے ساتھ پلیئر سپرائٹ کو move کر پا رہا ہوں ابھی یہ جو پلیئر سپرائٹ ہے یہ تھوڑی سی بورنگ ہے تو اس کو ٹھیک سے animate کرنے کے لیے کورگیوں میں ایک اور pre-made script ہے جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ change the image تو یہ ہم ایک code لکھ کر بھی کر سکتے تھے اور ہم آگے کسی ویڈیو میں اس کو proper code کے ساتھ سیکھیں گے پر ابھی جب میں یہ programming block یہاں ڈال رہا ہوں کی change image تو یہاں پر یہ پلیئر کی سپرائٹ کی image اب جب میں move کر رہا ہوں تو اپنے آپ animated left right اور jump یہ ساری مجھے animation مل گئی ہے تو اب جو پلیئر ہے وہ زیادہ interesting بن گیا ہے اس کے next ہم اپنے platforms بناتے ہیں جہاں پر کی ہمارا پلیئر سپرائٹ جو ہے وہ jump کر کے land کرے گا اس کے لئے میں سب سے پہلے scene میں جا کے set background color لارہا ہوں تو اور کہہ رہا ہوں کی on start set the background color تو میں background color screen کا بدل رہا ہوں تاکہ جو ہمارے سپرائٹس ہیں وہ زیادہ clearly ہمیں نظر آئیں اس کے next ہم یہاں پر platforms بنانا چاہتے ہیں تو platforms بنانے کے لئے میں واپس scene میں جا رہا ہوں اور یہاں سے لارہا ہوں set tile map to اور اب ہم اپنے platform کو ایک tile map کے روپ میں بنائیں گے تو یہاں اس کو میں جب click کرتا ہوں تو میرے پاس editor آ جاتا ہے اس editor میں سب سے پہلے تو ہم اس کی جو dimensions ہے یہ بدل رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا اور بڑا ہو تاکہ ہمارا platform سے ہمیں زیادہ platform سے place کر پائیں اور تھوڑا narrow ہو تو ہم یہاں پر جا کے اس کی جو width ہے یہ کر رہے ہیں 25 اور اس کی جو height ہے یہ ہم کر رہے ہیں 8 تو اب ہمارے پاس ایک narrow اور زیادہ wide background ہمیں مل گیا ہے یہاں پر ہم اپنا platform بناتے ہیں platform tiles ہم جو pre-made tiles ہیں forest aquatic dungeon miscellaneous ہم ان کو use کر سکتے ہیں یا ہم اپنی sprite paint بھی کر سکتے ہیں تو ابھی میں ایک bunny بنا sprite use کر رہا ہوں جو ہمارا platform بنے گا تو میں for example یہ use کر رہا ہوں اور اس سے پھر میں platform draw کر رہا ہوں تو جب میں یہ platform draw کر رہا ہوں تو میں done کرنے کے بعد دیکھ سکتا ہوں کہ ہمارے platforms کس طریقے سے لگ رہے ہیں تو یہ ہمارے platforms ہیں ایک problem تو یہ ہے کہ ابھی ہماری player sprite ہے یہ ان کے through جا رہی ہے تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے اور دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے platforms ہمارا یہ screen کافی wide ہے تو ہمارا camera ہمارے ہمارے سپرائٹ اس سپرائٹ سپرائٹ نیچے گر جائے گی تو یہ ہماری losing condition ہے تو یہ ہماری winning condition ہے of course آپ tile map کو change کر کے اپنا game کم یا زیادہ challenging کر سکتے ہیں microsoft arcade میں جو آپ game بنائیں گے اگر آپ اس کو share کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ووپس top left میں share کا button دبا کے آپ یہاں سے share کر سکتے ہیں اور آپ یہاں سے چاہیں تو اس کی screen shot لے سکتے ہیں یا یہ start recording کا button دبا کے جو آپ یہاں پہ کھیلیں گے وہ as a gif file save ہو جائے گا تو اگر آپ اپنے friends کو whatsapp پر یہ game بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس gif کو یہاں right click کر کے save image as کر کے کہیں اپنی hard drive teaser اور پھر اگر آپ چاہتے کہ آپ کے friends یہ game کھیلیں تو آپ یہاں پر publish project کہیں گے اور پھر آپ کا ایک unique url generate ہو جائے گا آپ اس کو copy کر کے اپنے friends کے ساتھ share کر سکتے ہیں جیسے for example میں browser میں ایک نیا tap کھول کے url یہ copy paste کر رہا ہوں تو یہ جو ہے میرا جو game ہے وہ اب اس url پہ چل رہا ہے next episode میں ہم اس میں coins اور enemies وغیرہ add کریں گے اور score ڈالیں گے اور lives ڈالیں گے اس game کو زیادہ interesting بنانے کے